موسیقی 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 میں سمیم فپونجوی ایک بار پھر خلانہ عملی مشاہرے میں آپ سب کو خسامدید کہتا ہوں آج ہمارے ذات ملک معروف اور مشہور شاہر موجود ہے ان سے بات کرنے سے پہلے میرا تازہ گرم کلام تو عارف کیا ہے کہ سردیوں میں اوپر جیکٹ سردیوں میں اوپر جیکٹ سردیوں میں اوپر جیکٹ جھانگیا پہنوں گا نیچے سردیوں میں اوپر جیکٹ جھانگیا پہنوں گا نیچے لبرل ہوں میں لبرل ہوں میں دیکھ رہے ہیں کافی دو تو پھر اس کے بعد ہے کہ جب مجھے جب مجھ پہ دروازے بند کروگے جب مجھ پہ دروازے بند کروگے استعمال ہوں گے دریچے دریچے لبرل ہوں میں لبرل ہے بھائی دریچے سے آرہے ہیں پولٹکل شئے ہیں لبرل ہوں میں یہ بھی چومل برابر ہو جائے اور لوگ کہتے ہیں کوئی حسینہ نہ ملے تو گھبرانا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حسینہ نہ ملے تو گھبرانا چاہیے ہینسم ہوں گھبراؤں گا نہیں گھر لڑکے لگ گئے پیچھے لبرل ہوں ہر دنوں حضرات اس تازہ ہوت کلام کے بعد دعوت کلام دوں گا ملک معروف شائر جناب جمیل کپ کپی بھائی ارس کیا ہے دیتے رہے ادھار دیتے رہے ادھار آج مانگ رہے ہو بھیک دیتے رہے ادھار آج مانگ رہے ہو بھیک اور نہ سنو میری چڑڈہ پہن کے گھوم رہے تھے چڈہ پہن کے گھوم رہے تھے آگئی نا چھیک اور نہ سنو میری حکمت حکمت سردی کی باتیں امی کی طرز میں شہر کا ہے اور نہ سنو میری بنتا ہے منتا ہے شہر میں منتا کُل کرنی دیتے رہے ادار آج مانگ رہے ہو اور نہ سنو میری چڈہ پہن کے گھوم رہے ہو آگئی نا چھیک اور نہ سنو میری اور بشیر کا لڑکا بشیر کا لڑکا لڑکی بن کے میسیجز کرتا ہے بتائیے بشیر کا لڑکا لڑکی بن کے میسیجز کرتا ہے کر دینا تمہاری چیٹ لیک اور نہ سنو میری اور نہ سنو میری یہ تھے جناب جمیل کپ کپی ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور سالانہ عملی مشاہرے میں جب تک اپنا خیال لکھیے گا آدھا آدھا شاہو آدھا بہت سے چار چلو بس ہاں یہ کرو بہت اعلاق بس آہستہ آہستہ میری چینل خواتی روزاد ویلکم ٹو آسنا منائے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے ساتھ میں کہ آپ خوبصورت ہیں تو تالیہ مجھائیے سر آپ نے اس بات میں یہیے کر کے تالیہ مجھائیے کمال کر دیا خواتی روزاد آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ایک لیجنڈ ہیں تقریباً چار دیائیوں سے پاکستان ٹیلیویجن اور مختلف چینلز پہ کام کر رہے ہیں آپ وہ ادھاکار ہیں جنہوں نے ڈراما انڈسٹری میں سٹیڈیو ٹائپس کو بریک کیا کئی فلمیں کر چکے ہیں ایک بہترین ہوسٹ بھی ہیں تو آج ہوگا سیٹ پہ فل ٹیشن کیونکہ بلانے جا رہا ہوں دھ گریٹ ساجد حسان کازی بھائی بیٹھنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے ہمارے شو کا ایک روایت ہے جو بھی گیسٹ آتا ہے شیئر سناتا ہے میر صاحب کا شیر ہے کہ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے واہ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم واہ سو بھی ایک عمر میں ہوا واہ بیٹھنے ساجد بھائی تشریف رکھئے ویلکم ٹو حسنا منہ ساجد بھائی میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو سیٹ پہ سرپرائز کروں گا تو آج آپ کو پتہ ہے چوتیس سالوات چوتیس سالوات میں آپ کو اتنے قریب سے دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے چوتیس سال پہلے میں آپ جو تھے ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے کیا آپ بات کر رہے ہیں نورت ناظبات بلوک اینڈ اللہ وکہ وہاں کے ہو تب آپ کے بال بہت زیادہ تھے اب بھی ہیں موچوں پہ سالی بھائی آپ کو پتہ ہے آپ محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے ظاہری باتیں آج میم سو ہیپی کہ تم اسی مہورلے سے نکلی جہاں میں تھا جی آہ تو اس کا مطلب ہے میں نے انسپائر کیا تمہیں مجھے انسپائر کیا کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے آجا سالوات بھائی ایسا ہے کہ سننے میں آیا تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ آپ شروع میں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے نہیں نہیں میں بننا نہیں چاہتا تھا میرے والدین پچپن سے میرے والد سپیشلی بکوز میرے جو دادا تھے وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے وہ جانوروں انسانوں دونوں کے ڈاکٹر تھے بہت یونیک ان کی کامبنیشن تھی دونوں پڑھائیاں کیوئی تھی اور رہا تر لندن میں رہے وہ تو کہیں میرے فادر کو یہ بہت زیادہ یہ خواہش تھی کہ میں ان کی طرح ڈاکٹر بنوں کیونکہ وہ خود نہیں بن پائے ان کے بھائی نہیں بن پائے لیکن یہ ان کی خواہش تھی تو آپ کو نہیں پسندتا ہے ڈاکٹر بننا نہیں میری پیسنٹیج ہی نہیں آئی میں اتنا پڑھا ہی نہیں آپ پڑھے ہی نہیں میں بائیولوجی میں بہت ویک تھا اور خون دیکھتے ہوئے مجھے ابھی بھی خون نہیں میں دیکھ پاتا ہوں کیا دیکھتے ہیں اس کی جگہ خون آ رہا ہے ہاں ہوتا ہے کچھ لوگوں میں اس کو کچھ اس پوریا کو کچھ کہتے ہیں میں خون کسے مطلب ہی نہیں کہ بیماریاں ہیں یہ وہ ان چیزوں سے میں ترہا گھبراتا رہا ہے میرا نہیں شوق تھا اس میں اتنا میں نے بتایا نہیں لیکن اپنے ماں باپ کو جب تک میں فیل نہیں ہوا تب تک انہیں یقین نہیں آئے ان کو پتا ہے پھر اس دن پھر سوک مرا تین چار مہینے چھ مہینے کا جس میں میں خود بھی شامل تھا مجھے لگا جیسے میں مر گیا ہوں یہ ہوتا ہے اس زمانے میں جب آپ فیل ہوا کرتے تھے آپ کے اوپر جو پریشر تھا پورا محلہ پورا خاندان یہ سمجھتا تھا میں ڈاکٹر بننے والا ہوں بچپن سے مجھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کرتا ارے ارے اتنی تیاری اتنی تیاری تھی سبر کریں خاندر بھائی سبر کریں یا میری جو میری جو لیننگ تھی وہ ٹورڈ کہانیاں کتابیں لینگویجز مجھے بہت شوق تھا ان سے شروع سے میں فیل ہو گیا تو پھر میں اس طرف چلا گیا وہ پھر کسی کو پروا بھی نہیں تھی اچھا پھر آپ کے والد صاحب کا رییکشن رییکشن کیا تھا ان کا رییکشن یہ تھا کہ یار تو ایک دفعہ دوبارہ دوبارہ کوشش کر تو پھر میں نے دوبارہ کوشش کی دو ساتھ اور مزید بے وقوف بنایا اپنے ماں باپ کو پھر فیل ہو گیا فیلو 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 بھائی آپ نے تو خیر والد صاحب کو اس طرح سے ٹال دیا کہ بھئی آپ نمبر اتنے نہیں لے کر آئے کیا یہ مقافات عمل ہوا آپ کے ساتھ کارما آپ کا بیٹا موجود ہے ماشاءاللہ ایسا مقافات عمل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا واو واو ایسا کیا کر دیا لڑکے ساتھ سے زیادہ ہی آئی ہوگی ایک واقعہ ہے کہ ایک دن میں صبح ساتھ بجے دیوار ٹاپ کے گھر گھوسا اپنے گھر میں اپنے گھر ساتھ بجے میں میرے والد سامنے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا آپ کیا کریں اس نے کہا بیٹا میں اخبار لے رہا ہوں بیٹا میں بھی ابھی ابھی آیا ہوں تاہف کر رہا ہوں ارے بیٹا میں بھی ابھی آیا ہوں میں نے کہا آپ کو میں نے کتنی دور سمجھایا اببا جی کہ آپ سو جائے کریں آپ ہر روز میرا انظہار کرتے ہر ساتھ بجے سوکر کے آپ سو ہی نہیں ہوں گے تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ مجھے بولا اور انہوں نے کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تیرا بیٹا ہوگا وہ سمجھائے گا سیم ڈائلوگ تو ایسا ہے کہ یہ بچہ جو میرا ما شاء اللہ بلکل سمجھا رہا ہے اپنا پڑتا ہے ایک محبت ہو گئی ہے انہیں اب ظاہری بات ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ کافی سال ہو گئے ہیں اب کچھ کہاں بھی نہیں جا سکتا جب اٹھارہ سال کے ہوئے تک دن باہر جا رہے تھے میں نے کہا سائر کہاں جا رہے ہو بلے نن او کیا بزنس اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ یہ آج کے لئے کی جو لیکن امی سے کرتا ہوا خوف ہاں یہ ہے اس کی والدہ سے خوف وہ تو میں بھی کھاتا ہوں یہ سائر ہے ہر اچھا ساجد بھائی مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ایک بار برخوردار کی پیرنس ٹیچر میٹنگ میں بھی گئے تھے تو کچھ انوکھا ہوا وہاں پہ یہ ایسا تھا کہ میری بیوی میرے بیٹے کو پڑھایا کرتی تھی ایک دن میں گھسا تو وہاں بہت ایک تشدد کا سامہ تھا ٹھیک ہے ریمان پہ لیا ہوا تھا اوہو میں نے کہا بہت تشدد کر رہی ہیں میری طرف سے آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ باپ کی طرف سے تو دیکھ رہی ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں رہا میری طرف سے یہ آزاد ہے نہ پڑھے بگر تک تشدد نہ کرے بلکہ آپ خود ان کو بولتے تھے پوچھو کہ میں کہا ہوں ایسا ہے کہ ایک دن میں نے ان سے کہا صرف درخواست کی کہ اگر میں پانچ چھے دن نہ ہوں گا پوچھا کرو تو کم از کم ایک رپٹ لکھوا دینا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تو بالکل ایسے ہی ہے اور میں شادی بھی شادی سے لے کی میں چاہتا تھا ایک ایسی خاتون جو اپنے اندر بہت زیادہ مگن ہوں سیلف دیپینڈنٹ ہوں وہ ہیں وہ بہت پڑھائی کی طرف بھی پھر وہ ایکسائز کی طرف بہت ہی سے سی she's a very competent teacher of course and I owe a lot to her in terms of my fitness if there is any oh yeah تو یہ تو ہے اچھا قبر کیا صحبہ ایسا ہے کہ بابی کو بھی آپ نے اسی طرح سے اپنی لیے منوایا مرنے مرانے کی دھمکی دے دی ان کو ایک میں نے article پڑا آپ کے بارے میں ایک شو میں کہتے ہیں آپ نے ساجد بہی نے کہا کہ میں نے ان سے میں نے کہا وہ شکیلہ نے کہا یہ دیکھیں مجھے بدنام کرنے کے لیے بھیمیاں ہوتی ہیں نا اچھا اب اپنا مرجن شنا ہے نہیں انہوں نے انٹیویو کے دران انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تم مجھے نہیں ملی تو اللہ کہلے تو مر جاؤ اور پھر شادی ہو گئی تقریبا مرنے سے تو بہتر تھا دعا کھولے ایسا سازید بھائید شہرے پہرے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا حافظ محمد شماس کوئی سوال پوچھیں گے سر آپ سے ہی سوال ہے سوال بسو ڈیریکٹ ہو جائیں گے آپ کیجئے آپ اتنے زیادہ straight forward اور blunt ہیں کیا اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں پیش ہوا آپ کو یہ تو ساجد بھائی سے ہی پنتا ہے دونوں ہم مجھے تو بہت مسئلہ رہا ساری زندگی مجھے بے تہاشر دفعہ بینڈی بہت دفعہ بینڈی ہوئی بہت دفعہ بینڈ ہوا بہت دفعہ بینڈ ہوا اور بہت دفعہ نکالا گیا بہت دفعہ بکیا لیکن بولنا یہاں سے ضروری ہے اور آپ کو ملتا ہی پیسہ اس کا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ باؤنریز کو cross کریں ہر آدمی وہی کر رہا ہے وہی کر رہا ہے کوئی پوچھتوں کریں تو آپ کو بھی درخواست ہے کہ حافظ صاحب آپ کھل کے بولا کریں دریں نا آپ کی شکل سے لگ رہا ہے اچھا ایسا ہے سر کہ واقعی میں میں بھی کھل کھلا کے بولی لیتا ہوں لیکن ایک انداز بھی ہوتا ہے بولنے کا اگر کسی کو یہ لگے کہ یار یہ تو تنخید اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے تو وہ ظاہری باتیں کوئی ایکشن بھی لیتے ہیں لیکن اگر ان کو یہ لگے کہ یار تنخید اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں بنتی ہے تو پھر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو ایسا حالات اتنے برے نہیں ہیں کچھ بھی کہنا ہے پگڑنا کبھی بھی آپ کھل کے بولیں حافظ صاحب جو بھی دل میں ہیں میں تو کہتا ہوں آپ ابھی نکل جاؤ حافظ صاحب ابھی نہیں ہو جائے پس سینہ چارٹ کر رہی ہے بول یہ نہیں کب بولا تھا فیضہ بول کے لعب آزاد ہیں تیرے بولا تھا نا بول کے لعب آزاد ہیں تیرے وہ آزاد لب ہوں کا کوئی اور مطلب نہ سنگی مجھے پوچھتا اپنے لب لے کے گھوم رہے ہو جگہ جگہ مجھے لگتا ہے حافظ صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی سر ہوئی بھی یار اتنا شرمندہ اور اتنا شریف شادی شدہ مرد کم دیکھا گی کیسے ہم معصوم دیکھنا لب جب تک آزاد ہوں لب آزاد ہوں ٹھیک ہے آزاد خیال نہ ہوں نا لب آزاد ہوں نہیں آزاد خیال ہوں تو یہاں نہ رہے ہیں ہاں ہاں یہاں پتلی گلی پڑھ کر دوبائی شبہ ہی نکل جائیں گے ہاں تینکیو سر تعلی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اگلا بھولا اسلام علیکم والی کوب السلام کیا نام ہے آپ کا حبیبہ حبیبہ کیا کرتی ہے گریجویشن پارٹو میری نائی سوال سر میرا آپ سے یہ قویسٹن ہے کہ آپ نے 35 ویئرز انڈسٹری میں کام کیا ہے اور تب سے لے کے اب تک کچھ چینجنگ آئی ہے اور مزید کیا چینجنگ آنی چاہیے دیکھیں آپ اگر دنیا میں نہیں رہتی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں چینجنگ آگئی ہے میرے زمانے میں یہ جو سیل فون تھا اس کا تو جب میرا زمانے سے جب ہم چھوٹے تھے ہاں ہم نے تو ٹچ سسٹم کو دیکھا نہیں ایک فون ہوا کرتا تھا اگر کسی ایک لڑکی کو فون کرنا ہے تو دس دفعہ اس کے باپ سے پہلے بات کرنی پڑتا تھا کم از کم یہ تو بڑا ڈیفرنس آگیا اب سیل فون کا کہ ڈیریکٹر آپ بات کر لیتا خاتون نے سوال پوچھا وہ انڈسٹری کے حساب سے بھی تھا کہ انڈسٹری کیا ایوال ہوئی یا نورم ہوئی شدید ایوال ہوئی ہے بہت اچھے بچے دیکھیں آج کل کے بچے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرنس ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہمارے زمانے میں تو بیٹا ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس میں آدھا گھنٹے کا ایک بس کارٹون چلا کرتا تھا اب تو کارٹون کا پورا چینل ہے ایک نہیں ہیں دس ہیں اور جو باقی لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کارٹون لگ رہے ہیں بالکل میرا مطلب ہے آپ کے پاس ایکسس ہے آپ لوگوں کے پاس ایکسس ہے اور خواتین کو سپیشلی کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ آپ کو کہیں کہ ہمارے ہاں ترقی ہوئی اب خواتین کو ہم ابھی تک ایک خاص ذاویے سے دیکھتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے اور ہمارے پڑوس ملک میں تو ان کو منعی کر دیا ہے تعلیم سے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی افغانستان کی بات کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ ہی کو ٹھیک کرنی پڑیں گی تو آپ لوگوں کو آپ کا دورہ ہے اب آپ دیکھیں جو ڈرامیں بھی ہیں اس میں ہمارے ایسے اداکاروں کے ضرورت نہیں ہے اب تو خواتین چلا رہی ہیں ہر چیز تو آپ لوگوں کو اب ٹیک آور کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے کم از کم پیس پھیلے گا مردوں کا یہ جو پولٹیکس اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ تشدد پہ انٹ کرتی ہیں اب تھوڑی سے بعد یہ مجھ سے بتمیزی کرے گا میں اسے ماروں گا یہ لڑ پڑیں گے اگلا السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے عریبہ 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 کیا کرتی ہیں میں سرڈی سوچ لو مجھ سوچ کے کہا ہے سوچ کے سرڈی کس طرح آپ نے کہا ہے لگ نہیں رہا آپ آگے کریں گے میں وہ میں کر رہی ہوں ابھی تو کر رہی ہے اممہ نے کروایا میں نے خود کرنا چاہتی خود کرنا چاہتی عریبہ سوال جمعہ ساجی سر سے سوال ہے کہ کرنٹ ایکٹریسیز میں سے آپ ایسا ہیرو کسی ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے کس طرح ساجید بھائی سوال پوچھا ہے یہ کوئی جو کرنٹ ایکٹریسیز ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ خواہش ہے کام کرنے کی ان کو خواہش دیئے مجھے تو سب کے ساتھ ہے صحیح ہے ساجید بھائی اگر ایسا ہو کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یار ساجید بھائی آخری بار خواہش کر دیں کس ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا ہے تو چھوٹتے کیا نام نہیں نہیں جرک نہیں میریلن منرو وہ بات کریں جو بجھٹتے ہیں ابھی ہمارے پاکستانیوں میں مرے بے اتنے سال ہوگا کوئی بات نہیں میں بھی مرے والا ہو نہیں نہیں اب دیکھئے آپ نے پوچھے کسی سے بھی تو ابھی ابھی جو زندے میں زندے میں زندے میں زندے میں زندے میں پاکستان میں بہت اچھے اچھے ایکٹر ساجید بھائی کوئی نراز نہیں ہوں گی کچھ بھی نہیں ہوگا باقی کی میں نے مائرہ خان کے ساتھ بھی تک قائم نہیں گئے مجھے اچھی لگتی ہیں بہت اچھی کس کو نہیں لگتی ہیں کون ہے جن کو اچھی لگتی تھی شادی کر لی انہوں ان کو بہت اچھی لگتی ہاں بھائی السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے دوست میرے ہم شاہد شاہد بھائی میں نے سنایا آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کے پاس ملٹپل ٹیلنٹس ہیں شاہد شاہد تو آپ کا نام ہے جی تو یہ بتائیں کہ آج ایک سکنڈ بنا آج کیا کھڑے ہو جائیں توڑا سا آج کھڑے ہو سکے آج ہماری لی کیا لائیں میں ایک پویٹری سناوں گا آپ کو اور اس پویٹری کو ڈیفرنٹ وائسز میں جانا آپ دوبارہ سناوں گا ڈیفرنٹ سنایں پہلے میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ پوچھا میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے اس کو ڈیفرنٹ وائسز میں میں آپ قدمہا شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے شارو خان ہاں نہیں سمجھے گا میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ پوچھا میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے اگلا اور سerei دول سني دول اوے یہ مسدور کہتا کہتیا میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ پوچھا میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے اور اس کے بعد سنیل سیٹھی سنیل سیٹھی ویسے روتے رہتے ہیں تو انہیں میری بہن کا دو بٹا چھنا میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ بوچھا میں یہ کیسے ہم آن جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے ہیں آگر مجھے میری فرمائش میں تارک عزیز صاحب کر کے دکھاؤ اگر کر سکتے ہو تو جی جی مرہوم تارک عزیز صاحب ماشاءاللہ میں ان کا ویسے بہت بڑا فین ہوں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ پوچھا میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے جائرے بڑھ بیٹا السلام علیکم کیا نام ہے سر محمد اسماعیل بھائی کیا کرتے ہیں مورننگ میں لوگوں کی علم کی پیاس بجاتا ہوں اور شام کو فاس فود کی شورت دیکھ سکیئے ڈیار دیکھ 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 تاجت بھائی تاجت بھائی جھنے کا اغاز تپاہ بجاتا ہوں صبح علم کی پیاس اور رات میں اور رات میں نہیں سر ایوننگ میں ایوننگ میں لوگوں کے میدے کی خوراک کا سامان فراہم کرتے ہیں اپنے سوال کی پیاس بجاتے ہیں سر قیسٹن سے پہلے آپ نے جو سٹوری سنائی تو مجھے تو اپنی ساری کیفیات یاد آ رہی تھی بس بڑی مشکل سے انسوں پہ قابو پایا ہے اب اللہ کرے میں سر اتنا بہادر ہوں اتنا بہادر ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میری بیگم یہ جملہ سن نہ لے آتا ہو سوال آتا ہو سر ایسی فیملی لائف اور پھر موویز ڈراماز اور پھر ہوسٹ کرنا اس کے باوجود سر پہنتیس چھتیس سال سر پریکٹیکلی کائنڈلی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اتنی استقامت اور تسلسل کیسے رہ سکا پہ اور کام آتا نہیں یہ بے جائے بیکار ہوں ہر چیز میں میری بیری کہتی تم سے بیکار آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہر تیسے دن یہ جملہ سنتا ہوں ایکشلی بیکار ہوں واقعی ایکٹنگ میں میں پھڑا سا زندہ ہو جاتا ہوں بنا باقی مجھے کوئی خام کر کائلی کا میں شدید شوقین ہوں کام نہ ہی ہو تو اچھا ہے اگر بغیر پیسے کام کیے پیسے آرہے ہوتے تو میں سب سے زیادہ آگے ہوتا امیر ہوتے آپ لیکن یہ ہے کہ بس گزستی ہے جو مل جاتا ہے کر لیتے ہیں اگر بڑی کوئی زبردستی ہو اور زیادہ تر پیسے کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں معاشرت میں تو کرنا پڑے گا تو مجھے جتنی کامیابی ایکٹنگ میں ملی اور کسی چیز میں نہیں ملائے میں نے لکھنے کی بھی کوشش کی میں بیسکلی تو ایک رائٹر ہوں اور انفرشنیٹی کوئی بھی نہیں جانتا ہے اب جتنے بھی میں نے یہ کام پیرنگ سے لے کے کوئی بھی کام کیا ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ سے لے کے زیادہ میرا کانٹنٹ رہا ہے دراموں میں بھی کوئی ایسا دراما نہیں ہے جس کو میں نے ٹھیک نہیں کرنے کیوش کی ہوگی اس کا کیریکٹر نہیں بدلا ہوگا چیزیں نہیں ہر چیز میں میں نے کیا اسی وجہ سے کم لیتے ہیں سر میں دعا کرتا ہوں آپ اسی طرح پیاسیں بجھاتے رہیں اس وقت ہوا ایک بریک کا لینا پڑے گا بریک جلدی باپس آئیے گا اس نامنا ایک کہیں نہیں جائے گا تالے ہو یا بڑا بابلے میں تری اشک میں اپنے جائے باڑوں میں میرے تائی پر رومانٹیک بابلے میں تری اشک میں ارے 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 روکو ایک سکید لیڈیز لیڈیز جوڑیز لیڈیز 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 نائنٹی فائیف پسینٹ خواتین ہے ہاں نائنٹی فائیف سے بھی زیادہ ہیں یہ تین ہی جلکے بھی روحانی طور پر اپنے آپ کو خواتین کے ساتھ چامعہ ہیں اسلام علیکم والیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام مومنہ شہزاد مومنہ کیا کرتی ہیں آپ میں سٹڈی کرتی ہوں انٹرکی سٹوڈنٹ ویری نائس سوال سر میرا آپ سے question یہ ہے کہ آپ کو آپ کی experience کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ خواتین صرف بالوں سے impress ہوتی ہیں دیکھیں ایک پہ بلکل آپ نے بڑا pertinent سوال پوچھا میں بہت کچھ دیکھیں ساری زندگی کیونکہ میں گھنجا رہا ہاں ہاں تو آپ مجھے یہ جملہ نہیں کہہ سکتی اس وقت مسئلہ یہ کہ وہ ایک آپریشن کروایا میں نے وہ غلط چلا گیا ہاں اور اس کی وجہ سے میں تقریباً موت کے قریب چلا گیا اب یہ نشان بہت ہیں تو ان کو چھپانے کے لئے اگر میں ٹپے پہن لیتا ہوں تو کیا پہنے نہیں ساجد بھائی اس میں دیکھیں خواتین کراتی ہے اتنے سارے کاموں ہم تو نہیں کہتے اچھا دوسری بات ہے کہ سروے ہوا آپ خواتین کا کہ باہر ملک میں کرتے ہیں سروے اس قسم کے انہوں نے پوچھا یہی بات کہ کیا گنجے پسند ہیں یا بال والے تو آپ کو یہ سن کے بیڑی حیرت ہوگی کہ خواتین نے کہا جو گنجے ہوتے ہیں نا لگتا ہے وہ زیادہ مچھل مند ہیں اور زیادہ پیسے والے ہیں اور ایک اور ہے کہ grass does not grow on busy streets واہ واہ تو میں آگیا کہیں تو اتار دوں لیکن ابھی نہ اترواوا یار ساری چیزیں نکل آئیں شاہدیس بھائی آپ نے سٹیرو ٹائپ سے بریک کی ہے آپ کم با لوگوں باوجود ہیرو آئے آیا یہ یہ کمال ہے اور بڑی مصود انہوں نے کوشش کی کہ میں کس طرح ٹوپے پہن لوں وہ زمانے میں اتنے برے ٹوپے تھے اللہ معاف کرے کہ کسی مرے ہوئے جانور کی خال آپ سر پہ پہن کے کھڑے ہو جائیں اور ہماری نوے فیصد فلم انڈسٹری میں تو ایسے ہی تھے پہنتے تھے پہنتے تھے میں اس لیے پسند نہیں کرتا تھا پھر بعد میں میں نے اس لیے بال لگوانے کی کوشش کی جو غلط ثابت ہوا وہ انتہائی خطرناک زندگی میں کہا وہ تھا میں کہا اس سے کم از کم فائدہ ہی ہوئے کہ ایک ایک ویئرنس پھیلی یہ جو لوگ سیدھا جا کے تروازے کے ٹھیک ہے بھائی مس سلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ہے مریم ناز مریم کیا کرتی ہیں آپ پڑھتی ہوں پڑھتی ہو شاوش سوال سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کوئی ایسا زندگی کا مومنٹ یاد ہے جس کو آپ جب بھی سوچتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے ہر روز ایسا کو ہنسا مومنٹ ہے ہر روز کئی مومنٹ ہے ابھی آتے ہوئے میں نے شکلہ کو صرف یہ کہا کہ ڈالنگ آپ ہر پندرہ منٹ کے بعد نہ غصہ کرتی ہیں اور اب میں سوچ رہا ہوں واپس کیسے جاؤں گا اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ رافیہ سعید رافیہ کیا کرتی ہیں بی ای سی سوال میرا ساجد حسن سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا زیادہ تر ڈرامائی نیسٹری میں رول فادر کا کیوں ہوتا ہے میری شکل ہی ایسی ہے بیٹھا اچھے ایک منت میں ہر رف آئی کے بیز آتی ہے کہ شروع میں تو نہیں تھا ایسا شروع میں تو بالکل ایسے 36 years اب بھی نہیں بابا بنوں گا اب تو میں دادا بھی بن سکتا ہوں لیکن یہاں اب اچھا بھی لگتا ہوگا 65 سال میں باب بننا ہاں ٹھیک لگتا ہے لیکن یہ کہ مجھے بڑا افسوس رہتا ہے کہ اولڈر ایکٹرز کے لیے پاکستان میں کچھ ہی رولز ہیں اور وہ ہی چلتے رہتے ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے ایکسپیرمنٹس نہیں کیے کیا کرنے چاہیئے اب تو کرنے چاہیئے آئے ہوپ آنے والے وقت ساجد بھائی آپ شاروخ خان سے تین چار سال ہی بڑے ہیں سچی بات ہے دو سال دو سال بڑے ہیں آپ تو ایسا کیا یہ شاروخ خان کی اچھائی ہے یا آپ کی تھوڑی سستی رہ گی نہیں ہے اس کی اچھائی ہے تو اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا اس کے پاس بہت پیسے ہیں پاکستان میں تو آپ کو کھانا بیسے مشکل سے ملتا ہے اداکار ہوں ٹھیک ہے تو میں ان سے کیسے کمپیر تو لوکل میں مثال لے لیتے ہیں ہماری صحیح تو دیکھنے ایک سو ساٹھ کروڑ لوگ ہیں وہ ہاں اور ایک بائیس کروڑ لوگ ہیں ہمیں وہ بہت بڑی قوم ہیں اور وہ ان کے مذہب میں ناچ گانا اللاؤڈ ہے ہمارے ہاں ہمیں بہت بری طرح سمجھا جاتا ہے میں اس معاملے میں کیونکہ مجھے پتا تھا ہم جانرہ مجلستہ کا معاشرہ ہے اس کی وجہ سے بہت سائی چیزیں جو در کے پانے میں نے ویسی بھی نہیں کی جیسے میں نے ڈانس نہیں کیا ایکٹنگ میں اچھے خاص عزت کی زندگی گزر رہی تھی لوگ جانتے تھے پہچانتے تھے پیار کرتے تھے اچانک کیا ہوا کہ آپ نے سیاست میں گھسنے کا فیصلہ کیا نیو فیسز میرا خیال تھا کہ میں نے ساری زندگی انٹرٹین کر کر کے تو گزاری ہے کہیں نا کیونکہ میں جرنلس دی رہا اور اگر آپ ٹیلی ویژن پر میرا کریئر دیکھیں تو میں نے بڑے کانٹروورشل کام بھی کیے جس میں میں ایک تو پرگرام کرتا تھا کلین چٹ اس میں ایک دن میں نے اپنے پروڈوسر سے پوچھا کوئی آ رہا ہے تو اس نے اگر نہیں کوئی نہیں آ رہا کیونکہ میں اس میں بہت زیادہ سخص اور سوال پوچھا کرتا تھا میری کوشش یہ رہی کہ ہر طرح سے کہیں نا کہیں میں جرنلزم کی طرف بھی رہا ہوں نا یہ بھی وجہ ہے شاید اس لئے آپ پولٹیکس میں آگئے کیونکہ سارے جرنلس جرنلس کرتے 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 شاید کہیں نا کہیں مجھے میرے پاس بھی کچھ سلوشن ہیں کیونکہ میں اسی واشرہ میں رہتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ جو عرب نیشن میں جو ترقیوں ہوئی ہیں ابھی یہ کنگ ساود نے جو اوپننس دکھائی ہے وہ بہت پہلے ہونی چاہیے پاکستان بہت ایک آزاد طبع ملک ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے میرے جیسے لوگ یہاں پہلے ہی ہیں نا ہاں میں آزاد ہوں اور میں کسی سے ایک مجھے گھبرانے کی ضرورت ہے اسی طرح کا ہمیں پاکستان چاہیے ٹھیک ہے کہ جس میں آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مذہب کے خلاف ہو جائیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ترقی کے لئے یہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرنی چاہیے اب بھئی وقت آ چکا ہے ساجد بھائی کہ آپ کے شادے گیم کھیلا جائے گیم کا نام ہے بچاؤ اس میں آپ کے دل کے قریب کوئی شخصیت جو ہیں وہ یہاں مسئیبت میں پھسی ہوں گی تین سوال آپ سے پوچھوں گا اگر آپ نے جواب دے دی ہو بچ جائیں گے نہیں دیئے تو وہ مزید مسئیبتیں پھس جائیں گے لیکن یہ کون ہے مسئیبت میں ارے بھابی اس کو پھسا رہنے دو ساجد بھائی شکیلہ بھابی ہیں قسم ہے آپ کو صحیح سے کھیلے گا یہ نہ ہو کہ آپ جانبوش کے ٹائم لیں ایک منٹ کے اندر تین سوالوں کے جواب دینے پہلا سوال کوئی ایسے پانچ جانور بتائیں جو سرد علاقوں میں ہوتے ہیں سرد علاقوں میں چیتا بھالو اکثر زیادہ ٹھنڈے میں ہی ہوتے ہیں اکثر تو نہیں چلے گا جواب آئی ٹھنک آٹر ہاں پینگوین ایک اور بس اور والرس والرس ہو گئے ٹھیک ہے والرس ابھی اور بھی ایکوائٹک جاند تو بہت سارے ہیں آپ تفصیل میں چلے گئے تو بھابی مسئیبت میں چلی جائیں گی تیس سیکنڈ میں ایک جواب دیا اگلا یہ جملہ آپ نے پانچ مختلف ایکسپریشنز میں بتانا ہے جملہ ہے ببلی میں تمہارے عشق میں اپنی شرٹ پھار دوں گا ایکسپریشنز ببلی میں تیرے عشق میں اپنی شرٹ پھار لگا گا چلی جائیں گا اب آپ نے یہ لافنگ 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 میں بتا رہوں آپ کو ببلی میں تیرے عشق میں اپنی شرٹ پھار دوں گا چلی چلی ببلی میں تیرے عشق میں اپنی شرٹ پھار دوں گا بلی ببلی میں تیرے عشق میں ارے 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 روکو ایک سکتے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو غلط ہو گیا ہے بچانا چاہ رہا تھا ببلی کے چکر میں ببلی میری قزن بھی ہے خدا کا خوف کرو ایک تنگلو گئے گانا شروع کر دیا تھا کہا سانتے جانے بلو دے گھار میں نے برار کو کہا تو شک یار تو بلو کا نام پر تمہیں پوری دنیا کو بدنام کر دیا بلو گئے کس کے گھر جائیں پھر؟ پتہ نہیں کس کے گھر گیا وہ آپ نے ہالی ووڈ میں بھی کام کیا مائٹی ہارٹ کے اندر آپ نے کام کیا ہالی ووڈ کے ساتھ تو نہیں ہالی ووڈ تو نہیں میں گیا لیکن ان کی پروڈکشن میں یہ ہے چاہری بات ہے فلم تو ہالی ووڈ کی تھی نا وہ تو آپ نے اس میں کام کیا کیسا ایکسپیرینس تھا انجرینہ جولی اس کے اندر کام کیا ہمیں بہت پسند ہیں وہ ایسا ہے کہ بہت غریب آدمی کو محل میں جا کے بٹھاتی ہے ایسا ایکسپیرینس تھا یہاں جن چیزوں کے بارے میں ہر چینل سے لے کے ہر پروڈکشن خاص خیال رکھتی ہے کہ اس کو زیادہ نہ کیا جائے جیسے کھانا خود گھر سے پہن کے آئیں وہاں جا کے کلک دنیا ہے وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے خواہدی روزہ وقت ایک چورے سے بریک کا لیجئے باپس آئیے اسنا منائے کہ ہی نہیں جائے گا اس میں اظہار نہ ہو پائے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کیا استعمال ہوتا ہے؟ بہت زور سے اظہار کرنا ہو اور اظہار ہونا رہا ہو یار کیا آپ کسی بندھن کی بات کریں اس بندھن کو آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے موسیقی خواہدی روزہ وقت بھائی میں بات کر رہا ہوں ساجد حسن سے ساجد بھائی سیگمنٹ کا نام ہے نظر بند ساجد بھائی ہو گئی ہے آپ کی آنکھوں پہ یہ آپ خود ہی پہنیں گے بلائنڈ فولد جہاں پہ ایک تصویر نظر آئے گی کسی جگہ چیز انسان یا پھر کوئی لفظ ہو سکتا ہے آپ نے سوال پوچھ کے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا ہے میں آپ کو ہنڈز بھی دوں گا ٹھیک ہے؟ کراؤڈ میں سے کوئی ہنڈ نہیں دے گا صرف شور شرابہ کرے گا پہلی تصویر واہ ساجد بھائی سوال پوچھئے سوال پوچھئے یہ مرد عورت زندہ کافی ایکٹر ہے کبھی 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 نہیں نہیں کبھی کبھی ایکٹنگ نہیں کرتا ہے پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ وہاں سے آواز آ نہیں ایکٹنگ ہے اچھا how old is he 30 میں must be around 60 mid 60's پاکستانی ہے پاکستانی ہے 60 سے نکلتا ہوا پاکستانی ایکٹر ایکٹر نہیں ہے مطلب پروفیشن ایکٹر نہیں ہے اچھا پروفیشن ایکٹر نہیں ہے پروفیشن اس میں کبھی کبھی ایکٹر تو وجہ شہرت کیا وجہ شہرت ہے جانا اہاں وجہ شہرت ہے جانا جان جانور ہے جانا جانا وجہ شہرت ہے چلے جانا اور پھر کسی مقصود ٹائم پہ واپس آنا یا یہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے اچھا کونسی کونسی ایسی شخصیت ہے کہ بہت عرصے تک پاکستانی کہتے رہے وہ واپس کیوں نہیں آ رہے شریف صاحب یایس صحیح جواب پہلے رہی ہے پہلے رہے یعنی کہ آپ یقین کریں اتنی مشکل سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ نے یہ سوال پہ لیکن پہنچا دیا نا مبارک واہ اگلی تصویر اگلی تصویر جلدی سے واہ ساجد بھائی لفظ ہے لفظ لفظ یہ لفظ ہے اظہار محبت کا کوئی لفظ ہے نہیں یہ اس میں اظہار نہیں ہو پا رہا اس میں نفرت کا اظہار اس میں اکثر تکلیف کا اظہار ہے اس میں اظہار نہ ہو پائے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کیا استعمال ہوتا ہے جب بہت زور سے اظہار کرنا ہو اور اظہار ہونا رہا ہو یار یہ کیا آپ کسی بندھن کی بات کریں نہیں نہیں یہ بندھن اس بندھن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے یار میرا یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے یار یہ کس قسم کا بندھن ہے یہ کہ ہمارا امریکہ سے تعلق نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ کچھ بند ہو جائے اس بندھن کو اس لفظ میں اپنا وہ ہے ایسا؟ نہیں یہ مجھے بھی تک سے نہیں نہیں آپ اس عمر میں ہوتا بھی آپ کھوڑی ہنٹ دیں تاجید بھائی بڑی عمر میں اکثر یہ رہتا ہے ہو جاتا ہے مان لیا ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں یہ لفظ جو ہے یہ بڑی عمر میں اکثر رہتا ہے کہ یار مجھے بہت ہے مجھے ڈپریشن بہت ہے گصہ بہت ہے نہیں گصہ نہیں فرسٹریشن بہت ہے آپ پورے دن کھانا کھا رہے ہو بدحضنی بہت ہے ہاں اب آپ پہنچ رہو اب آپ لوکیشن میں پہنچ گئے ہو یار ساری بیماریوں کے نام لینے سے تو رہا نہیں نہیں ساری بیماری ہیں نہیں پیٹ کی چند مشہور بیماریوں میں سے پیچش؟ نہیں نہیں بلکل ہی الٹا چلے گئے ہجا؟ یار اور بھی خطرناک بیماری ہیں نہیں اتنی خطرناک نہیں ہجا؟ یار میں ہار مانتا ہوں اس میں تو تنہیں ویسے بھی کیا دینا کی ہے؟ ٹکہ ملنی رہا تو میں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ ارے ٹکہ تو بہت آگے جا چکا ہے یہ دیکھیں بات سنیں ہاں سنائیں اگر آپ کے پیٹ میں بیرونی طاقتوں کا قبضہ ہو جو نہ کچھ جانے دے رہے نہ آنے دے رہے جب ایک سیکنڈ کرفیو لگ جائے پیٹ میں تو کیا کہتا؟ پیٹ میں کرفیو لگ جائے تو یار کہیں گے قبض باتس پڑا لو بٹا بہت بہت دیکھیں نا یار یار یہ میری بات سنو یہ قبض کر سنتے ہی میری قبض ہو گیا بچہ یہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں لفظ لگا رہے ہیں تو بٹا لفظ لگا رہے ہیں تو اتار لیں ساجد بھائی اوکی پھر اب میری میرز ہے ساجد اتار لوں دیکھیں ساجد بھائی انگلیش میں دیکھیں کونسٹی پیشن ایسا لگ رہا ہے کوئی ورب ہے کچھ ہوتی بھی چیز ہے لولی وہ لولی وہ ایکسپریشن ہی نہیں بن رہا اردو میں دیکھیں قبض قبض ایسا لگ رہا ہے کچھ اس پکڑی ہوئے کسی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں میرے اندر یہ ہے اب جیسے انگلیش میں کہتے ہیں کچھ باڈی پارٹ کاٹنے ہو کیا کہتے ہیں ایمپیوٹیٹ کر دیا ایمپیوٹیٹ ایسا لگ رہا ہے کچھ لگا دیا الٹا یار اس کو ایمپیوٹیٹ کر دیا اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے پورا جملہ ہے کارڈ کے ٹھیک دیا فیلنگ اردو ابھی اس پہ ترقید نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی لفظ ایڈ نہیں ہو پا ہے آپ دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کی باہر کی اسطلائیں ہیں ٹیکنیکل اسطلائیں بیڑی سوچ تھی ایک زمانے میں کہ بچوں کے لیے آسانی رکھنے کے لیے کہ اردو میں اتنا کام ہوگا لیکن ہوا نہیں بڑا افسوس ہے مجھے امید ہے آپ کریں گے ساجد بھائی تینکیو سو مچ آپ آئے سر میں آپ کو ایک بار گلے لگانا چاہتا ہوں ساجد بھائی تینکیو سو مچ جانے سے پہلے میں کرتا ہوں ایک کمال کی بات آپ آئے تو کمال کی بات بھی کمال ہونی چاہیے جم رون کہتے ہیں کہ لائف دس نوٹ گیٹ بیٹر بائی چانس گیٹس بیٹر بائی چینج یعنی خواتینو حضرات لیکن ایک بات دیکھیں اسی کو میں ٹھیک کرنا چاہوں بائی چانس بھی ہوتا ہے میری تو زندگی اتفاقات اور اچھے اتفاقات سے بھرپور ہے یہ کہہ دینا کہ اسے چانس اس میں نہیں ہے یہ بھی ذاتی ہے ایسا ہی ہے لیکن ان سب کے کرنے کے لیے آپ کو اپچنیٹی کے لحاظ سے ڈھلنا بھی ضروری ہے اس سے مجھے یاد آیا ساجد بھائی ڈھلنا بھی ضروری ہے آپ کے ایک انسنی ڈرامے کا ایک او ایسٹی جانے سے پہلے اگر دو لائنیں اس کی سنا دیں آ سجڑا رل کٹھیا بھائی تیو چھوڑے انو اگلا یہ وے منظور میاں غم دلان بہت 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 شکریہ 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 جلدی سوئے گا پاکستان کے لئے کچھ اچھا کیجئے گا اپنے جو اردگرد کے لوگ ہیں انہوں نے خیال کیجئے گا اللہ حافظ